بڑی خبر اس وقت کہ آپ کو بتا رہے ہیں سوطروں کے حوالے سے یہ بہت اہم خبر سنسط کی سرکشہ میں آپ سی آئی ایس ایف کو شامل کیا جا سکتا ہے سرکار میں اس بات کو لے کر کے بچار میں مرچ چل رہا ہے کہ سی آئی ایس ایف پریمائیسز کی سرکشہ میں سپرٹوانی جاتی ہے اور اسی لئے سرکشہ کی ذمہ داری سی آئی ایس ایف کو بہت جلد مل سکتی ہے سوطر یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس بارے میں سرکشہ سے جڑے بھی تمام ادھکاریوں کے بیچ بیٹھک بھی ہو چکی ہے تو یہ بہت بڑی خبر اس وقت کی سی آئی ایس ایف کو اب شامل کیا جا سکتا ہے سنسط کی سرکشہ میں کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ سی آئی ایس ایف پریمائیسز کی سرکشہ میں ایکسپرٹ ہے اور ایسے میں اس سے بہتر سرکشہ سنسط بوان کے بھیتر کی کوئی اور دے نہیں سکتا ہے اور اسی لیے اب ویچار اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے سہی ہوگی میرے امیت پانڈے اس وقت جڑے ان کا میں روک کر لیتی ہو امیت کیا پوری خبر ہے بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ بیٹھک ہو بھی چکی ہے ادھکاریوں کے بیچ جی ایک ویس ایس بیٹھک کا دور چل رہا ہے اور اس میں سینٹرل انڈسٹیز سیکیورٹی فورس جس کو کی پرچر کی سرکشہ کی بششکیتہ حاصل ہے اس کو سنسط بوان کے پرچر کی سرکشہ ویبستہ میں شامل کیا جا سکتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایکسس پوائنٹ پر اب سی آئی سیف کی موجودگی ہوتی ہے انسی ملینڈا کے بعد اس کا مطلب کی اب جس جگہ دلی پولس کے وان فرسکنگ چیکنگ اور جو ایکسس پوائنٹ سیکیورٹی کو انجام دیتے ہیں اب سی آئی سیف اس کو انجام دے گی اور ایک طریقے سے اپنے جو سی آئی سیف اپنے سیکیورٹی کور میں لے لے گی تو بیس سے بیٹکوں کا دور چل رہا ہے اور جو پہلے دور کی جو بیٹکیں ہوئی ہیں اس پر یہ شہمتی بنی ہے کہ سی آئی سیف کو اب لیڈ ایجنسی بنایا جائے گا جس کو کی ایکسس پوائنٹ سرکشہ میں کی ذمہ داری ہوگی جی